خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب کل رات سے ہی وہ کافی ڈسٹرپ تھا مزاج خراب اور برہم سے تھے وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا اور بابا کو اپنے بھائیوں سمیت لاؤنج میں دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی کپڑے وہی حال تھا وہ نائٹ ڈریس میں تھا پاؤں پٹک کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا بار بار عدیل اور اس لڑکی کا خیال دماغ میں آ رہا تھا کس قدر چیپ ہیں افشین چاچی اس نے نخوت سے سوچا بستر پر اندھا لیٹا وہ موبائل کو سکرول کرنے لگا تب ہی افان کا فون آیا جسے اس نے پک کیا سالے تو آ گیا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں اس نے بینہ حال احوال کے شکوا کیا تھا میرے بھائی تیری محبت کی قبر پر منار بن رہا ہے فلحال اپنی پروا کر وہ سر جھٹک کر بولا کیا مطلب افان سمجھا نہیں پتہ نہیں یار بابا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اب انسان بوڑا ہو گیا ہے تو مان ہی لے کہ ہاں میں بوڑا ہوں نہیں سارے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے ہیں وہ برہم لگا تمیز سے بھئی سن لیا نا کسی نے لگ پتا جائے گا افان ہنسا پریشے کا رشتہ ہو رہا ہے سمیر نامی شخص سے سالار نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا کیا افان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تمام آفیس ورکرز اس کو حیرت سے دیکھنے لگے کیا بکواس ہے یہ وہ بولا اور باہر نکلا ہے میرے باپ کا فیصلہ ہے یہ سالار نے سر جھٹکا اور تم کچھ نہیں بولے جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ رک گیا سالار جانتا تھا کہ وہ پریشے کے لیے فیلنگز رکھتا ہے بلکہ آج سے نہیں کافی عرصے سے کبیر کے ہاتھ میں ہے فلحال یہ معاملہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے بہرحال میرا ایک مشورہ ہے بابا لازمی پریشے سے بات کریں گے تم اپنی فیلنگ سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ سیدھا انکار کرے سالار بولا جبکہ افان خاموش تھا تمہیں لگتا ہے وہ مجھے میرے جذبات کو سمجھ جائے گی افکورس میرا سٹیٹس تم لوگوں جتنا نہیں ہے افان سنجیدہ تھا بکواس کم کرو کسی سٹیٹس کا دل کی فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر محبت پیسوں میں تولی جاتی تو بن جاتی بڑی بڑی کہانیاں ہی رانجا لیلہ مجنو فلان فلان اس نے جھڑک دیا جبکہ افان نے فون بند کر دیا سالار نے جبکہ سیل فون سائیڈ پر پھینک دیا آج سنڈے تھا تبھی سب گھر پر تھے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس آ کھڑا ہوا جہاں سے پورے گھر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا اور تیسری منزل پر صرف اسی کا پورشن تھا جو ہر قسم کی آرائش اور لگزری سے آرائشتہ تھا سگرٹ جلا کر لبوں سے لگانے کے بعد اس نے گلاس وال پر سے پردے ہٹائے آج موسم کافی اچھا تھا جگہ جگہ سفید بادلوں کے مرغولے ہلکے نیلے آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے جبکہ جھونتے درخت بتا رہے تھے کہ ہوا بھی خوشکوار ہے سگرٹ کا دھواں شیشے کو دھندلا کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس دھند کو صاف کیا اور نگاہ بلکل سامنے جا ٹھہری وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی سالار کے موں سے سگرٹ چھٹی اور فرش پر جا گری کل رات جن بالوں کی خوبصورتی پر وہ پرل بھر کو ٹھٹکا تھا ہاتھ جگہ جگہ سے کٹے ہوئے الٹے سیدھے بالوں کو دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا وہ بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی سالار نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا دانتوں کو سختی سے دانتوں پر جمع کر وہ اس شیشے پر بچینی سے ہاتھ رکھتا سامنے دیکھنے لگا جبکہ اس لڑکی کو جیسے کسی نے آواز دی تھی ہانسو جلدی سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئی سالار نے گلاس وال پر مکہ مارا اس بے ہی سی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا اگر گلاس وال مضبوط نہ ہوتی تو ضرور ٹوٹ جاتی وہ جلدی سے وہاں سے ہٹا اور فریش ہونے چلا گیا کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ بلیک کمیز شلوار میں باہر نکلا چہرے پر سختی تھی الجھن تھی اس کا سیل فون بچنے لگا اس نے بلو ٹوٹھ اٹیچ کی اور اس کے پیے کی آواز ابری سر اکبر انساری مووی ڈائریکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس نے انفارم کیا ٹھیک ہے سالار نے جواب دیا سر میں آپ کی گاڑی ریڈی کر چکا ہوں پانچ منٹ میں آپ کو پک کرتا ہوں وہ بولا تو اس نے بلو ٹوٹھ آف کر دی بال بنا کر وہ نیچے آ گیا جہاں اب بھی سب چائے کا لطف لے رہے تھے کان جا رہے ہو تم مرتضیٰ سب سے پہلے بولے کبیر بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا جبکہ آرز موجود نہیں تھا اور زین کل ہوئی واردات کے نشے میں سن بیٹھا تھا البتہ پریشے اور عمل کا ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا جس پر سب مسکرا رہے تھے آیت بھی آج تو بیچ بیچ میں بول رہی تھی کام سے جا رہا ہوں لیٹ ہو جاؤں گا اس نے جواب دیا اور جانے لگا یہ مہینے بعد تمہاری شکل گھر میں نظر آئی ہے پھر سے کام شروع ہو گئے تمہارے وہ بولے تو سالار نے تپ کر رخ بدلا تو کیا کروں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں کام دھندہ چھوڑ دوں وہ ایک دم بھنکارا یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم مرتضی حتک کے احساس سے دھاڑے ایک دم چاروں اطراف میں سناٹا چھا گیا میں سالار کبیر کی سخت آواز بیچ میں سنائی دی don't cross your limits وہ گھور کر بولا تو انہیں بھی سمجھا دو کام سے ہی جا رہا ہوں ہر چیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اپنے گھر پر بھی نکار ڈال لیں کیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے وہ غصے سے پنکار رہا تھا بدتہذی بھی اکثر وہ کر جاتا تھا مگر کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا سب ہی حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے مرتضی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس تک آئے آرز بی شور کی آواز سن کر باہر نکل آیا وہ جینی سے بات کر رہا تھا جس نے اس کو ویزہ لگ جانے کی خوشکبری دی تھی کافی خوش دکھائی دے رہا تھا مگر باہر سے سالار بھائیہ کی آواز سن کر وہ باہر نکل آیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے میں نے اس گھر میں وہ سخت نظروں سے اس سے پوچھ رہے تھے سالار نے بینا ڈرے اپنے رخ بلکل ان کی جانب کر لیا آپ کو بہت شوق ہے بابا ہر چیز میں بیلنس رکھنے کا کوئی چیز بھلے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو کوئی نقص نہ ہو اس میں کہیں آپ کے چار بیٹے کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائیں کہیں آپ کے بھائی کچھ غلط نہ کر دیں جب زندگی میں اتنی مینٹین ہے تو کیسے آپ اس پاگل آلو کے پٹھے عدیل کے ساتھ باشاؤ لڑکی کو بان سکتے ہیں وہ دھاڑا افشین تو بیٹے کے لیے یہ الفاظ سن کر تل ملائی سکندر کا بازو جھنجوڑ دیا بچپن سے اس کو میرے بیٹے سے بیر ہے مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے وہ بیچ میں بولیں جبکہ مدیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا بس کریں بھابی آپ کا یہ بیٹا اسے پاگل پاگل کہہ کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے میں جانتی ہوں میری اولاد میں نقص ہے تو کیا میں اس کو خوش نہیں کر سکتی تو اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے ارمانوں کا گلہ گھونڈنا ضروری ہے وہ اکدم غصے سے بولا کہ مرتضی کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا بس چپ وہ سختی سے بولے سالار ان کی جانب سرک چہرے سے دیکھنے لگا جبکہ کبیر ایک دم باپ اور اس کے بیچ میں آیا تھا سب نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیے ایسے عمل کی کسی کو امید نہیں تھی سالار بینہ لحاظ کے ان پر جھپٹا جبکہ حارث دوڑ کر اس تک پہنچا تھا کیا کر رہے ہیں بھائی آپ اس نے سالار کو دونوں بازو سے جکڑ لیا باپ پر ہاتھ اٹھائے گا یہ چھوڑو اسے میں بھی دیکھوں یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک انجان لڑکی کے لیے کیسے سامنے تنے گا وہ چلائے بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو کبیر نے ان کو دور کیا میری ایک بات سنیں جسے تکلیف ہے اسے پاگل کہنے سے تو وہ کان کھول کر سنیں وہ پاگل ہی ہے اور اس پاگل کو ٹھکانے تو میں خود لگاؤں گا اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا آپ نے اس سے جیسے یہ بیزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی سالار اپنی زبان کو لگام دو بیٹا ہے وہ میرا سکندر انگلی اٹھا کر بولے سالار نے آرز کو جھٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد اس کا یہ ریاکشن یقینی تھا کہ اس طرح وہ اپنے خراب ہوئے بالوں کو جکڑ کر رو رہی تھی اس کو لگ رہا تھا غصے سے دماغ کی رگیں ہی کہیں پھٹ نہ جائیں پیئے نے اس کے آگے جوس کا گلاس کیا اس نے وہ تھام کر ایک سانس میں چڑھا لیا بی اردو مجھے وہ بولا تو پیئے نے جلدی سے گاڑی کے ڈگی سے سامان نکالا اور اس کے سامنے پیش کر دیا مرتضی صاحب بہت غصے میں تھے جبکہ انہوں نے دوبارہ سالار کا گھر میں آنا بند کر دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ گھر نہیں آئے گا کبیر بار بار ان کو تھنڈا کرنا چاہ رہا تھا دوسری طرف سکندر اور افشین نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور سب لڑکیاں سہمی ہوئی سی ایک کمرے میں بند تھی جبکہ زین کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی تھی پہلی بار اس نے شراب پی تھی اور اب تک وہ اپنے توازن میں نہیں تھا تب ہی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارنے کا سوچا تھا وہ کمرے میں لیٹا لڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی احتشام کی فون کال آئی اس نے پک کی کیا آپ لائن حبرو آج کا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں یار آج میں گھر سے نہیں نکل سکتا بابا گھر ہیں آج سنڈے ہے نا زین نے افسردگی سے کہا جبکہ ایک بار جو چسکا اس کو لگ گیا تھا بار بار وہاں جانے کے لیے دل اکسا رہا تھا اوہ پاگل تو کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ بھائیوں سے اتنا احتشام بولا یار تم نہیں جانتے ہمارے گھر کے ماہور کو زین نے کہا اچھا تو بھر کچھ کہا آج رات میں جا رہا ہوں بہت زبردست ویڈیو ہے احتشام نے لالچ دی جبکہ زین ایک دم اٹھا نیو آئی ہے کیا وہ بولا تو احتشام ہنس پڑا ہاں بھائی اوف پھر تو کچھ کرنا پڑے گا اس نے اردگرد دیکھا مگر سالار بھائیا گھر پر نہیں ہے ورنہ نکلنا آسان ہو جاتا زین بولا تو ایسا کر چپکے سے بھاگ کر نکل جا ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو تو کہاں ہے احتشام بولا تو زین کو یہ بات کچھ مناسب لگی چل ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر وہ مسکر آیا اور جلدی سے باہر نکل گیا باہر کوئی نہیں تھا ممہ بابا کے کمرے میں کبیر بھائیا تھے سکندر چاچو تھے اور باقی بڑے تھے آرز بھی وہیں تھا اس نے وقت دیکھا شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی کسی کی توجہ اس پر نہیں جائے گی تھینکیو بھائیا اس نے بنا دیکھے سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آج جب وہ بھاگے گا اور کسی کیا دھیان اس پر نہیں جائے گا تو یہ سب بھی سالار کی وجہ سے ہی ہوگا جیسا وہ ہنگامہ مچا کر گیا تھا وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا آرز بہت دیر بعد تھک کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اس کے باپ کو اپنی زد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تب ہی اس نے وہاں سے اٹھنا ضروری سمجھا کبیر نے کل ہی اسے آرڈرز دے دیئے تھے کہ وہ کل سے آفیس جوائن کرے گا اور اس نے ہامی بھی بھر کری تھی دس پندرہ دنوں میں ویسے بھی وہ یہاں سے فرار ہونے والا تھا مگر اسے پیسے کی ضرورت تھی اور وہ پیسہ اسے آئے دلا سکتی تھی اس نے پورے گھر پر نکاح دھوڑائی وہ اسے کہیں نہیں ملی اس نے میسیج سینڈ کیا سالار بھائیہ کے پورشن میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں دو منٹ میں میرے پاس پہنچاؤ میسیج کر کے وہ خود تیسری منظر کی جانب چھل دیا آئیت نے میسیج پڑا اور پڑتے ہی جیسے اسے گھبراہٹ ہونے لگی پریشے نے اس کی جانب دیکھا آئیت کی بھی نگاہ اس پر گئی اور پریشے نے عمل کو باہر سے چائے لانے کا کہہ کر بہانے سے باہر نکلا اور زبردستی آئیت سے موبائل کھینچ کر اس نے وہ میسیج ریڈ کیا اس آرس کو تو میں چھتر بڑے بھائیہ سے پڑھواؤں گی وہ ایک دم گسے سے بڑھ گی پلیز پریشے میرا سیل فن واپس دو ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو کوئی رج کر کوڑ مغز ہو اسے تم سے کیا کام پڑ گیا ہے تم اپنے بارے میں سوچو خوف آ رہا ہے مجھے اس حقیقت سے جس کے بارے میں کسی کو پتا چلایا تو کیا بنے گا کہیں نہیں جاؤگی تم بیٹھی رہو ادھر ہی وہ گسے سے بولی پریشے آئیت من منائی شٹ اپ پریشے نے اس کو آنکھیں دکھائیں یہ تمہاری بزدلی ہی ہے جو وہ یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی اسے کوئی شرمندگی بھی نہیں اور کیسے وہ تمہیں ٹورچر کر رہا ہے وہ چلاہ اٹھی تھی آئیت کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ گصہ ہو گئے وہ سرک نظروں سے اس کو دیکھنے لگی بھاڑ میں جائے پریشے نے لا پرواہی سے کہا تم چاہے کہ مزے لو اس افلاتون کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو جو وہ تمہیں دن کہے گا تو دن اور رات کہے گا تو رات مان لوگی وہ گر رائی جبکہ آئیت کو بھی کچھ حوصلہ سا ہوا پریشے کے ہاتھ میں دبا کر اپنا سیل دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری اور آنسو صاف کیے پریشے اس کے حوصلہ پکڑنے پر خوش سی ہوئی اور عمل بھی اتنی دیر میں آ گئی اب تینوں ڈسکس کر رہی تھی کہ سالار بھائیہ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اس لڑکی کے لیے ایسے تن کر کھڑے ہو گئے اور انہیں بھی در حقیقت دیکھنا چاہیے مگر عدیل سے ڈر لگتا تھا کیسے وہ برتاشت کر رہی ہوگی اس عدیل پاگل کو پریشے بولی بری بات ایسے مت کہو وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہیں ہاں تو چچی کو اس لڑکی پر تو ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا تم سمجھے نہیں ہو اصل جنگ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر ہے وہ بولی تو سب متفق ہوئے میں اس لڑکی سے ملوں گی دیکھ لینا تم رات میں چلیں گے عدیل کے پورشن کی طرف پریشے نے جلدی سے کہا پاگل لڑکی عدیل بہت شور کرتا ہے چچی کو بھنک بھی پڑ گئی دلیا بنا دیں گی ہمارا کہ ہم ان کے بیٹے کا مزاق بنا رہے ہیں عمل نے ٹوکا خیر ہے دیکھا جائے گا پریشے نے کہا جبکہ آیت کا دماغ بار بار آرز کی طرف جا رہا تھا جس کو کوشش کر کے وہ ہٹانا چاہ رہی تھی آرز بہت دیر تک انتظار کرتا رہا مگر آیت واپس نہیں لوٹی یہاں تک کہ اب غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس نے سیدھے قدم اس کے کمرے کی جانے بٹھائے چونکہ رات ہو چکی تھی سالار بھائیہ کا موضوع گرم تھا سب اپنے اپنے کمروں میں تھے وہ سیدھا آیت کے روم میں آ گیا جو بستر پر تھی پنک بلینکٹ کے نیچے کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا آج موسم اچھا تھا بارش کے امکان سے تھے کمرے میں ملگجا سا اندھیرہ تھا اس نے ڈور کو لاک کر دیا اگر جررت کی تھی تو بعد میں آنے والے اثرات سے تو خود کی حفاظت کرنی چاہیے تھی آیت اس نے افسوس سے سوچا اور ڈور کو لاک کر کے وہ اس کے بیڑ کے پاس آ گیا بلینکٹ سر تک تانہ ہوا تھا نین میں ڈوبی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا اس نے بلینکٹ اس کے چہرے پر سے اتار دیا تو ایک پل کو ٹھٹک کر خود ہی وہیں رک گیا سفید نائی ڈریس میں جس پر چھوٹی چھوٹی براؤن کلر کی ہیرن بنی تھی وہ ذرا لا پرواہی سے کہ اس کے وجود کا حسن بھی واضح ہو رہا تھا سو رہی تھی چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی جبکہ اس سے جھچکتی پریشان سی آنکھیں بند تھی ہلکی ہلکی سرکی میں ڈھلے گال اور تکیے پر بکھرے بال اور اس دوسرا سانس بھی بحال نہیں کر سکا بے اختیار وہ اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا پہلے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے ستر کھینچی ملائم جلد پر اس کی انگلی پھسلتی چلی گئی وہ رات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب اس نے اس کی چیخوں کا آنسوں کا آہوں کا گلہ گھونٹنا تھا تب بھی اس کے انداز میں بے اختیاری نہیں تھی زد تھی جنون تھا بس اپنے باپ کو نیچہ دیکھنے کی اکڑ تھی مگر آج کچھ الگ سا ہوا تھا اس نے اس کی گردن کی جانب دیکھا نگاہ نیچے پھسلتی جا رہی تھی اس کی گردن کے اختتام پر ایک تل تھا آرز حق سے جھکا اور اس تک تل کو خود کے لمز سے روشناس کر دیا اگلے لمحے میں ہی اس نے چہرہ اٹھا کر آیت کی جانب دیکھا تھا مگر وہ گہری نین میں تھی وہ پھر جھکا اس بار اس تل پر ظلم ڈھاتا وہ شدت سے اسے اپنے لمز کا احساس دلا رہا تھا یہاں تک کہ سرخ نشان بن گیا آیت بیچینی سے پٹ سے آنکھیں کھول گئی آرز گویا اب مطمئن تھا ہیلو آیت اس نے آنکھوں کو لا جواب جمبج دے کر پوچھا آرز آیت کو یہ گویا اپنا خواب لگا تھا وہ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک کیسے ہو سکتا تھا نزدیک تھا تو مسکرہ نہیں سکتا تھا صرف نفرت چھتا سکتا تھا نین سے بوجل ہوتی آنکھوں سے بکار کر اس نے اپنا آہات آرز کے گال پر رکھا آرز ششدر سا رہ گیا آیت اس کی جانب دیکھتی رہی محبت ہر نفرت ہر جذبوں سے بلاتر تھی وہ کتنی نفرت اس سے کر لیتا اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود محبت سے جیسے وہ ساکت رہ گیا آیت نے نگاہ اس پر سے نہیں ہٹایا جبکہ آرز یوں ہی اس کے چہرے پر جھک گیا جبکہ وہ اس کو صرف سبق سکھانے آیا تھا مگر وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیسے اتنا مدھوش ہونے لگا آیت اس کے لمس کو محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھول گئی جیسے ہوش میں آ گئی ہو اس نے اپنا چہرہ آرز سے دور کیا اور آرز کا تسلسل جو بہت نرمی لیے ہوئے تھا ٹوٹ گیا اس نے اب کے آیت کی خوف زدہ نظروں کو دیکھا اور اس سے دور ہوا چہرہ سنجیدہ ہو گیا ماتے پر کئی بل ڈل گئے آیت جلدی سے اٹھی ملگجے اندھیرے میں وہ ان کے قدو کامت کے ساتھ مو موڑے کھڑا تھا جبکہ اب باہر بارش شروع ہو گئی تھی آیت نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور آرز کی جانت دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے کمرے میں وہ حمد کرتی بولی وہ لڑیوں کے بل پلٹا اور اس کے بال جھپٹ لیے آیت کی چیخ نکلی جسے اس نے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے میسج کو اگنور کرو وہ پھنکارا آرز اس نے بولنا چاہا مو بند اگر تمہاری آواز نکلی تو اسی کھڑکی سے باہر بھینک دوں گا وہ آنکھیں نکال کر گھر رایا آیت سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی آرز نے اس کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا آیت سرخ نظروں اور آنسوں سے بھیگتی آنکھوں سے دروازے کی جانب تیزی سے بڑی میں شکایت لگاؤں گی آپ کی تایابو سے آپ مجھے تکلیف دینے آتے ہیں جب بھی آتے ہیں وہ بری طرح روتی بولی اچھا آرز نے اس کو دوبارہ کھینچا بارش تیز ہونے لگی تھی کہ بارش کا ارشور ان کی آوازوں سے کہیں زیادہ تھا آرز چھوڑے مجھے آیت کو بھی آج جیسے زد چڑ گئی تھی وہ کب تک اس کے ہاتھوں سلیل ہوتی جبکہ آرز کو اس کی زد سے زد چڑی تھی جو بات وہ کرنا چاہتا تھا وہ تو بھول بھال گیا تھا اس نے آیت کو سوفے پر پھینکا آیت اچانک اپنا پیٹ تھام گئی ایک آہ نکلی مگر اسے فرق نہیں پڑا بابا کو بتاؤں گی اس سے پہلے ہی تمہاری لاتے کاٹ دوں گا میں کاٹ دیں کاٹ دیں آپ کو سکون مل جائے گا کاش آپ کی بھی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کھینچ کر مو پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کی زبان تالو سے جا لگی آیت سن ہوئے کان اور گال سے ساکت رہ گئی جبکہ آرز نے اس کے بال جھکر لیے دوبارہ بولو کیا آپ بد دعا دے رہی ہو آرز آپ کے بیٹی ہو اس کا آنسو ٹوٹ کر آرز کے ہاتھ پر گرا وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہ گیا نہ جانے کیا ہو گیا تھا ایک دم ان لفظوں سے